اپنی سردان جلی رکھتے کرتے ہیں جنہوں نے ایک ایسے پتر کو جننے کا کام کیا ایک ایسے پتر کو آگے بڑھانے کا کام کیا جس نے آج پوری دنیا کے اندر بھارت کا مان سممان اور سوابی مان اور پہچان بڑھانے کا کام کیا ہے وہ سارے سنسکار ان کو سورگیہ ماتا ہیرہ بینجی سے پرابت ہوئے تھے تو ایسے سمیہ میں ہیرہ بینجی کا سریر پورا ہونا جہاں ماننے پردھان مکری جی کے لئے دوگدائی چھڑنے وہیں سمپون ریس واسنوں کے لئے اتراکھنڈ واسنوں کے لئے سب کے لئے دوگدائی چھڑنے ہم بھاروان سے پراتنا کرتے ہیں بھاروان اپنے سری چرنوں میں انہیں استان دے اور پردھان مکری جی ان کے پریوار کو سبھی آتنی جنوں کو اس دکھوں سے ہن کرنے کی سکتی پردان بینہ کچھ خرچ کیے اپنے کچھن سے ہوم بیکری بزنس کر کے چالیس ہزار روپے مہینہ کمارہی ہیں آپ کو بھی یہ کرنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے چونکہ ابھی یہ گھٹنا سامنے آئی ہے اور اس کا پوری طرح سے ادھیان ہو رہا ہے ہر پرکار سے ادھیان ہو رہا ہے اور ہم بھی اس پر ادھیان کر رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ایسے سہر ہیں جو پہاڑوں میں ہیں روک پر ہیں پہاڑوں پر ہیں ان کی دھارن سمتہ کتنی ہے کیا وہ اپنی دھارن سمتہ پوروں تو نہیں کر چکے ہیں ابھی تک اور اگر دھارن سمتہ پوری کر چکے ہیں تو نشتی تروپ سے اس پر ایک سنوجی طریقے سے جس پردار کا بیوستیت ایک روک ہوتی ہے وہ بیوستیت روک ہم لگانے کا کام کریں گے دیکھیں جس دن سے بھی یہ گھٹنا کا سماچہ رہا ہے ان کا کاریل ہے لگاتار جانکاری لیتا رہا ہے لگاتار چنتہ کرتا رہا ہے اور آج یہ ابھی آپ سے باتا سے پہلے مانی پردھان منتری جی نے دوربھاس پر مجھ سے کافی ڈیٹیل میں ساری جانکاری لی ہے کہ کتنے پریوار اس کی جد مارا رہے ہیں کتنا نفصان ہوا ہے کس پرکار سے وہاں پر پانی نکل رہا ہے لوگوں کے بستاپن کے لیے لوگوں کو سرکسی دستانوں پر لے جانے کے لیے کیا کیا گیا ہے کہات سبروں میں کیسے لوگ رہ رہے ہیں آگے کیسے ان کے پنرواز کی بیوستہ ہونی ہے وہ سب پر مانی پردھان منتری جی نے بہت بستار سے چرچہ کی ہے اور انہوں نے جوشی مٹ کو بچانے کے لیے ہر سنبھو پریاس جو بھی ہوگا ہر سنبھو انہوں نے آسواسن بھی دیا ہے بھی بسواس دیا ہے کہ ہر سنبھو وہاں پر کام ہوگا اس سہر کو بچانے کے لیے اور لوگوں کے لیے ہر سنبھو ساہتہ کا انہوں نے آسواسن دیا ہے کہ آپ ڈیٹیل اس کا آقلم کر لی اس کے بعد اس پر تاروائی کریں مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی کو آپ سن رہے تھے جو کی صاف طور پر دیکھیں کہتے ہوئے نظر آئے کہ جو بھی بن پڑتا ہے وہ کیا جائے گا پردھان منتری کاریالے میں لگاتار میٹنگز ہو رہی ہیں اور میٹنگز میں اس بات پر لکھا ڈسکشن ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے جوشی مٹ کو بچائے جائے لیکن ایک بہت مہتپونڈ بندو پر مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے فوکس دیا ہے وہ بندو یہ ہے کہ کیا کیپیسٹی جوشی مٹ میں جو کیپیسٹی ہے اس کو بیئر کرنے کی وہ کیپیسٹی پار کر چکا ہے کیونکہ بے ترتیب نرمان لگاتار یہاں پر ہو رہے ہیں اور بے ترتیب نرمانوں کی وجہ سے جو یہاں پر جنسنگھیا ہے آبادی ہے وہ بڑھتی ہی چلی جا رہے ہیں اور نہ صرف اتنا ازرسل آپ کو بتا دیں کہ جب سے یہاں پر all weather road کا بھی نرمان ہونا شروع ہو گیا ہے لگبھا یہاں پر بن چکی ہے یہاں تک کا حصہ پورا ہو چکا ہے اس کے بعد سے پیٹکو کی سنگھیا اور زیادہ بڑھی ہے